بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمدو و نسلی على رسولِهِ الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہمارا آج کا موضوع فرض روزوں کے علاوہ نوافل روزے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اور مہینہ بھی ہے جسے محرم کہتے ہیں محرم کے روزے افضل ہیں اور ہر فرض نماز کے بعد رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن عباس نے روایت کیا کہ میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور دن کے روزے کی فضیلت اس قدر کرتے نہیں دیکھا جس طرح سے آپ یومِ آشورہ کے روزے کی فضیلت کیا کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آشورہ کے روزے کا احتمام کیا کرتے تھے اور مہینوں میں سے میں نے کسی اور مہینے کی اس قدر فضیلت کرتے نہیں دیکھا جس قدر آپ ماہِ رمضان کی فضیلت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ اصحاب نے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا کیونکہ آپ خود ہر پیر کو اور ہر جمعیرات کو روزہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی یہ کہ آپ ہفتے میں یہ دو دن ضرور روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس دن روزہ رکھا کرتا ہوں میں اس دن پیدا ہوا ہوں اور اس روز مشبر وحی بھیجی گئی ہے میں اس لیے اس روز روزہ رکھا کرتا ہوں ابو ایوب انساری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو وہ ایسا ہوگا جیسے وہ ہمیشہ روزے سے ہو آشورہ کے روزے کی اہمیت کے بعد شوال کے چھے روزوں کی اہمیت ہے آشورہ یعنی دس محرم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم الفطر اور قربانی کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے ہاں مگر اس حالت میں کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی ملا لے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکاة ہوا کرتی ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر اور جمعیرات کے روزہ کا سوال کیا گیا کہ آپ ہمیشہ باقائدگی سے انہی دنوں کا روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعیرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بخش دیا کرتے ہیں سوائے ان دو شخصوں کے جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور تر کے ملاقات کیے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعیرات دونوں دن اللہ تعالیٰ کسرت سے بخشیش فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں یعنی دسوی محرم کا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا یہ بڑا دن ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فیرونیوں سے نجات دلائی تھی اور فیرون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا تھا تو حضرت موسیٰ نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ حقدار ہیں پھر آپ نے خود بھی آشورہ کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم باقائدگی سے آشورہ کا دسمی محرم کا روزہ رکھتے تھے کہ حضرت عمر نے انہیں کہا یا رسول اللہ کہیں یہ یہود کی تقلید تو نہیں کہ وہ آشورہ کا روزہ رکھیں اور ہم بھی آشورہ کا دسمی محرم کا رکھیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم اس کے ساتھ نو محرم یا گیارہ محرم کو ملا لیں گے اور اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں بھی ایسا کروں گا کہ آشورہ کے ساتھ نو کو یا گیارہ کو ملا لوں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی محلت نہیں ملی ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور آپ کے درمیان آسمان اور زمین کی مسافت کے قریب خندق بنا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعیرات کو آمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے آمال پیش ہوں اور میں روزے سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اگر تم مہینے کے تین روزے رکھو تو تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزے رکھ لیا کرو انہیں ایام بیت کہتے ہیں عزیزانِ گرامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بھی عادت تھی کہ چاند کے تیرہ چودہ اور پندرہ ان تین تاریخوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرما تین روزے رکھا کرتے تھے اور جب آپ نے حضرت ابو ذر کو اس کی ہدایت فرمائی تو ان سے یہ کہا کہ اگر تمہیں روزہ رکھنا ہو اور اگر تم روزہ رکھنا چاہو تو ان تین دنوں میں رکھ لیا کرو ام سلمہ سے روایت ہے کہ فرما تین آپ نے مجھے حکم دیا کہ مہینے میں تین روزے رکھا کروں اور ان میں سے پہلا پیر کا یا جمعی رات کا ہونا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ کیا مجھے یہ اطلاع نہیں ملی کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات کو عبادت کے لئے کھڑے رہتے ہو میں نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی رات میں کھڑے بھی رہو اور سو بھی کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے ملاقاتیوں کا اور مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی یہ شکایت پہنچی کہ وہ متواتے روزے رکھتے ہیں دن میں تمام دن روزہ رکھتے ہیں اور شام میں رات میں تمام رات کھڑے ہو کے نوافل تحجد پڑھا کرتے ہیں آپ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ مجھے یہ شکایت ملی ہے کیا یہ سچ ہے اور انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں ایسا ہی کرتا ہوں تو آپ نے انہیں منع فرمایا آپ نے فرمایا کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو کبھی رات کو سو اور اٹھ کر جاگ کر تحجد پڑھو یہ تمام رات جاگتے تھے یہ بلکل سوتے ہی نہیں تھے یعنی یہ تمام رات جاگ کر نوافل پڑھتے تھے اور نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ سو اور سو کر اٹھ کر تم تحجد کی نماز پڑھو جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہر مہینہ کے تین دن کے روزے ہمیشہ کے روزوں کی حیثیت رکھتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کو نصیحت فرما رہے ہیں ہر مہینہ میں تین دن کے روزے رکھو اور ہر مہینہ میں ایک قرآن پڑھو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ حضرت دعود علیہ السلام کی طرح روزے رکھ لیا کرو یہ روزہ کی بہترین شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افتار کرو اور ہفتے میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو اس پر اضافہ نہ کرو ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ اس کو تدبر تفکر سے پڑھا جائے محض تیزی سے تلاوت کر کے ختم قرآن کی رسم نہ بنا دی جائے بلکہ اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ مکمل تلاوت کے ساتھ سمجھا بھی جائے تدبر و تفکر بھی کیا جائے اور روزہ جو یہ ایک دن رکھو اور ایک دن نہ رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن افتار کرو خواب پیو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور ایک دن روزہ رکھ لو جیسا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی پوری زندگی کا معمول یہی رہا کہ آپ نے ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن نہیں رکھا روزے اور عبادت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی تمام زندگی سے کاٹنا چاہتے ہیں یا زندگی کی ضروریات اور مطالبات کو بھلوا دینا چاہتے ہیں اسی لئے آپ نے حکم دیا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے تمہارے مہمانوں اور ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے کہ وہ آئیں تو تم انہیں خوشدلی سے ریسیو کرو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ پیو باتچیت کرو آنکھ کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ آنکھ سونا بھی چاہتی ہے آرام بھی چاہتی ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ہر معاملے میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے وہ نفل روزے رکھے لیکن ہمیشہ روزے رکھنا صحیح نہیں ہے روزے بھی رکھے اور کھائے پیے بھی اسی طرح راتوں کو سوئے بھی اور اٹھ کر تحجب بھی پڑھے عبادت کرے لیکن آرام کے لئے بھی وقت نکالے آدمی اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ ہر مہینے میں صرف تین روزے رکھ لیا کرے تو اسے پورے سال روزہ رکھنے کا عجر ملتا ہے مہینہ میں تین دن کے روزے اس کے پورے مہینے کو پاک اور منور رکھنے کے لئے کافی ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ جب اس کا شوہر موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بہت روزے رکھتے تھے کبھی کبھی آپ مسلسل کئی کئی مہینے تک روزے رکھا کرتے تھے لیکن آپ نے اصحاب کو اس سے منع فرما دیا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کبھی متواتر روزے رکھتے اور ہمارا خیال ہوتا کہ کبھی افطار ہی نہیں کریں گے یعنی پورا پورا مہینہ روزے رکھتے چلے جاتے اور کبھی پورا مہینہ افطار کر لیتے مستقل افطار کرتے کوئی کسی مہینے کوئی روزہ بھی نہیں رکھتے ہمیں ایسا لگتا کہ کبھی روزہ بھی نہیں رکھیں گے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کوئی ایک مہینہ متواتر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور حرما تین روزے رکھتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہر ماہ میں تین روزے رکھتے تھے میں نے دوبارہ پوچھا کہ مہینے کے کن ایام میں رکھتے تھے تو انہوں نے فرمایا اس کا احتمام نہیں کرتے تھے جن ایام میں بھی موقع ہوتا رکھ لیا کرتے تھے حضرت حفظہ سے روایت ہے کہ چار چیزیں وہ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے آشورہ کا روزہ اشرہ زلحج یعنی یکم سے نو تک کے روزے ہر ماہ کے تین روزے اور فجر سے پہلے کی دو رکھتیں یعنی فجر کی دو سنتیں حضرت قطادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو حکم فرماتے تھے کہ ہم ایام بید میں یعنی مہینہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو روزے رکھا کریں اور فرماتے تھے کہ ان تین دنوں کے روزوں کا عجر ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب دنوں میں سے کسی دن بھی بندے کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ اشرہ ذلحج میں محبوب ہے یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ کو دوسرے تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے اس اشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزہ کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کی نوافل شب قدر کی نوافل کے برابر ہے ناظرین کرام یہ نوافل روزے کے بیان میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دس دن یکم ذلحج سے لے کے یہ نو ذلحج تک کے اللہ کے نزدیک عبادت میں سب سے بڑھ کر ہیں اور ان کے روزے یہ غیر حاجیوں کے لیے ہیں سب سے زیادہ عجر کے باعث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد ابو دردہ اور سلمان فارسی کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت سلمان حضرت ابو دردہ کی گھر ملاقات کو گئے تو عمد دردہ کو معمولی لباس میں دیکھا اور کوئی بناو سنگھار بھی نہیں تھا حضرت سلمان نے پوچھا تمہارا یہ کیا حال ہے کیوں بیوہ عورتوں کسی شکل بنا رکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کو تو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے پھر کس کے لیے بنوں سمروں اس کے بعد حضرت سلمان خاموش ہو گئے انہوں نے انتظار کیا کہ ابو دردہ گھر تشریف لائیں اور مہمان یعنی حضرت سلمان کے لیے انہوں نے کھانا بنوایا اور کہا کہ کھائیے حضرت سلمان نے کہا میں تو روزے سے ہوں حضرت سلمان نے کہا کہ آپ بھی کھائیے حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں تو روزے سے ہوں حضرت سلمان نے فرمایا کہ جب تک تم نہیں کھاؤگے میں نہیں کھاؤں گا حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں تو کھا نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ روزہ توڑ کر کھانا کھاؤ تمہارا روزہ نفل ہے اور میں تمہارا مہمان ہوں حضرت ابو دردہ نے ان کے ساتھ روزہ توڑ کر کھانا کھایا پھر جب رات آئی پہلے جا کر سو جاؤ تھوڑی دیر آرام کر کے گھر سے واپس آؤ اور پھر دونوں مل کر نوافل پڑھیں گے دوبارہ اٹھے تو حضرت سلمان کہنے لگے کہ ابھی جاؤ ابھی رات باقی ہے گھر جا کر سو جاؤ وہ پھر گھر گئے پھر واپس آئے رات کے آخری حصے میں حضرت سلمان نے کہا کہ اٹھو چنانچہ انہوں نے ان کو اٹھا کر تحجد کی نماز ان کو اپنے ساتھ پڑھوائی اس پر حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ دیکھو تم پھر تمہارے رب کا بھی حق ہے تمہارے نفس کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تمہیں تمام حقوق ادا کرنے چاہیے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے پھر حضرت سلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ انہیں سنایا آپ نے فرمایا کہ سلمان تم نے صحیح کیا ناظرین اکرام یہ جو نوافل ہیں نفل روزہ ہے فرض روزے کے بعد اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت عجر رکھا ہے جیسے اشرہ زلحج کے ہیں چھے شوال کے ہیں آشورہ کے ہیں ان کی بہت اہمیت ہے بہت عجر ہے لیکن کسی طور بھی یہ فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سال بھر ان روزوں کا احتمام کریں اور فرض روزوں کو چھوڑ دیں یا ان کا احتمام نہ کریں تو ایک بات برابر ہو جائے گی یا گنتی میں ایک جیسے ہو جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے حضرت مجیبہ جو قبیلہ باہلہ کی خاتون صحابیہ تھی انہوں نے اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ وہ دین سیکھنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور جب گھر لوٹے تو دوبارہ ایک سال کے بعد پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی حالت تبدیل ہو چکی تھی وہ بہت کمزور ہو چکے تھے تب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم اپنا تعرف کرواو تم کون ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قبیلہ باہلہ کا فنا شخص ہوں پچھلے سال حاضر ہوا تھا آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہو گیا گزرشتہ سال جب تم آئے تو بہت اچھی شکل و صورت میں تھے انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک مسلسل روزے رکھ رہا ہوں صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ رمضان کے سوا ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو اس پر وہ صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ اس پر اضافہ فرما دیں میں ایک سے زیادہ روزہ سہولت سے رکھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ہر مہینے دو دن روزہ رکھ لیا کرو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجئے کچھ اور اضافہ کر دیجئے میں اس سے زیادہ سہولت سے رکھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ہر ماہ تین دن رکھ لیا کرو وہ کہنے لگے وہ گڑ گڑانے لگے یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر سال محترم مہینے کے روزے رکھ لیا کرو اور کبھی رکھ لو کبھی چھوڑ دو ہر سال ایسا ہی کرو یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تین انگلیوں کو ملایا پھر چھوڑ دیا اس سے اشارہ یہ دیا کہ محترم مہینے میں رجب شوال زیقاد اور زلحج ہیں ان میں روزے رکھو کبھی کبھی چھوڑ دو کبھی کبھی رکھ لیا کرو یہ محترم مہینے اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہیں خاص طور سے روزے کے زمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں خاص طور سے رجب شوال زیقاد اور زلحج روزوں کے لیے بہت اہمیت کا باعث ہیں اور جب یہ گڑ گڑانے لگے کہ مجھے ضرور ہر حالت میں روزے رکھنے ہیں تو بھی آپ نے ان کو اجازت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ کبھی رکھ لیا کرو اور کبھی چھوڑ دیا کرو ہر سال مستقل ان چار مہینوں میں نہیں کبھی رکھو کبھی چھوڑو کبھی رکھو کبھی چھوڑو ناظرینِ کرام اسی کے ساتھ ہم آپ کو مسافر کے روزے کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبے ایک سفر کیا اور اس سفر میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھا تھا کچھ ایسے تھے جنہوں نے نہیں بھی رکھا تھا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم رمضان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر جاتے تھے کچھ لوگ روزہ رکھتے اور کچھ نہیں رکھتے تھے تو روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر اعتراض نہیں کرتے تھے اور نہ روزہ کھانے والا روزہ دار پر کوئی اعتراض کرتا تھا شریعت نے اپنے سارے احکامات بندوں کی سہولت اور آسانی کے لیے بنائے ہیں اللہ تعالی نے خاص طور سے اس بات کا بہت لحاظ کیا ہے کہ انسان کو کسی بھی معاملے میں بیجا تنگی اور مشکت میں نہیں ڈالا ہے چناندہ قرآن حکیم میں روزہ کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے قرآن نے مسافر اور مریض کی معذوری کا لحاظ کیا ہے اور ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے کہ جو کوئی تم میں سے مسافر ہو یا مریض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قضاء کر لے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لیں انس من مالک سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مسافر کو آدھی نماز معاف کر دی ہے اور مسافر اور دودھ پلانے والی ماں اور حاملہ عورت کو روزہ معاف کر دیا ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال مکہ کی طرف نکلے تو رمضان کا مہینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہری کی جب آپ قرآن غنیم پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا پھر آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اس کو اس قدر بلند اٹھایا کہ سب لوگوں نے دیکھ لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو پی لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا یہ لوگ گنہگار ہیں یہ گنہگار ہیں ناظرین اکرام اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو سہولت جو آسائش ایک مسافر کو حالت رمضان میں دی ہے اس سے اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ فائدہ اٹھایا جائے اس آسانی کو جو اللہ تعالی نے خود خوشی سے دی ہے قبول کیا جائے عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا سفر میں رمضان شریف کے روزے رکھنے والے کو اس قدر گناہ ہے جیسے حضر میں روزہ چھوڑنے والے کو ہے حمزہ بن عمر اسلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں سفر میں روزہ رکھنے پر قادر ہوں کیا مجھ پر گناہ ہے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رخصت ہے اس کو لے لو اچھا ہے یہ اللہ تعالی کی آسانی ہے اسے لے لو تو اچھا ہے سفر خواہ کسی بھی غرض کے لیے ہو اور چاہے اس میں جس طرح کی بھی سہولیات حاصل ہوں یا مشکتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہوں ہر حال میں مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی سہولت حاصل ہے بیماری اگر روزہ رکھنے سے پیدا ہو یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اسی طرح سے دودھ پلانے والی ماں کو روزہ قضاء کرنے کی اجازت ہے بڑھاپے میں انسان پر زوف ہوتا ہے بڑھاپے کی حالت میں بڑھے شخص کو روزہ قضاء کرنے کی بھی اور اس کی جگہ پر فدیہ دے دینے کی بھی اجازت ہے اور یہ جو ناظرین کرام روزہ کا فدیہ ہے یہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا میں سفر میں روزہ رکھوں اور وہ صحابی عام دنوں میں بھی بہت روزہ رکھا کرتے تھے آپ نے جواب دیا چونکہ وہ صحابی عادتاً عام دنوں میں بھی بہت روزہ رکھتے تھے تو رمضان میں بھی وہ اجازت مانگنے آئے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں تو حضرت عائشہ نے انہیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو رکھ لو چاہو تو چھوڑ دو حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں لوگوں کا حجوم دیکھا اور دیکھا کہ ایک آدمی پر لوگ سایہ کیے ہوئے کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ روزہ دار شخص ہے جسے زوف آ گیا ہے آپ نے فرمایا کہ روزہ سفر کی حالت میں رکھنا کوئی نیکی نہیں حضرت ابن عباد سے روایت ہے کہ آپ کے ساتھ سفر میں ہم مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے آپ نے اس فان کے مقام پر پانی منگوایا پھر اپنے ہاتھوں میں اسے اونچا اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور یہ سفر رمضان کے مہینے میں تھا آپ نے پھر روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آ گیا ابن عباد فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور افطار بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت سفر میں رمضان کے مہینے میں اثر کے بعد پانی پیا ناظرین اکرام یہ نوافل کے نفل روزے اور اس کے ساتھ مسافر کے روزوں کے بارے میں میں نے تھوڑا سا عرض کیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ پرانے زمانے میں سفر بہت سعوبتوں سے ہوتا تھا بہت تکلیف ہوتی تھی اس لئے ان سعوبتوں کو ان تکلیفوں کو دیکھ کے اللہ تعالی نے یہ رخصت اور سہولت دی تھی اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی سہولت اور اللہ تعالی کی دی ہوئی رخصت کو استعمال نہ کرنا اللہ تعالی کی آسانی سے فائدہ نہ اٹھانا نہ شکری ہوا کرتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و عیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین چھو مار